بجنے تک میرے ساری کام جو ہوتے ہیں گھر کے جتنے بھی وہ لگ بھگ ختم ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرا جو بی بی ہے رہنا وہ مجھے بہت زیادہ پریسان کرتا ہے تو اور یہ میرا بڑا سیطان جو صبح صبح نہانی کے لیے آگیا ہے اسے گرمیوں کے دن میں نہانا پہت زیادہ پسند دیتا ہے چلیے جو ہر دوستوں میں ہوں کوشیلہ جھاکن راچی سے آپ سب کو سوائے گا تھے میرے پھر سے ایک نئے بلوگ میں تو بھی ہو رہا ہے ناستے بنانے کے تیاری آج میں ناستے میں بنا رہی ہوں روٹی اور دہی بھنڈی بھنڈی آلو کو دہی کے ساتھ بنانے کا جو مجھا ہے نا وہ آپ کو کیا پتا ہے اتنا زیادہ تیسٹی بنتا ہے کی کہنے ہی نہیں ہے تو یہاں میرے بھنڈی جو نورمل جو ہم نے بھنڈی آلو کی سبجی بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیجئے اس کے بعد لاشٹ میں یہ پھیٹا ہوا دہی ڈال دیجئے ایک کٹوری اس کے بعد ہلکا سا چکن مسالہ ڈال دیجئے تاکہ کھٹاس تھوڑے سی کم ہو جائے دہی کی اور چکن مسالہ میں بھئیہ چکن نہیں ہوتا وہ بس مسالے کا نام ہے چکن مسالہ تو آپ ڈال سکتے ہیں کسی بھی بھی بھیجٹیبلز میں تو یہاں پہ میری سبجی بن کے ریڈی ہو چکے اور بھئیہ کیا ہی بتائیں اس کی جو مہاکاریتی نے بہت ہی اچھی تھے اور یہ رامہ راج کا ناس تھا روٹی سبجی اور تھوڑی سی انڈے کی بھرجی اور میری حزبن کل رات میں ہی پہنچے ہیں قریب دو سبتہ بات دو سبتہ بات دھاں جو یہاں پہ چھوٹا سیتان بھی اٹھ گیا تھا اسے بھی ہم لوگ لگے لگے ہاتھوں کھلا رہے تھے دونوں ماں بابا کا اس کا پیان میں دراتا یہ دیکھیں اور ہزبن جی رہتے ہیں بھئیہ تو مزہ ہی آ جاتے ہیں ان لوگوں کہیں نہ کہیں گھومنے لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کہاں چلنے والے ہیں اور اس کے بعد سارے کام لوگ بختم ہو چکے تھے تو میں نے یہ گیم پکڑ لیا چھوٹے بچوں کا تو یہاں پہ دیکھیں میرا بڑا سیتان دیکھ لیا اور مجھ سے چھین لیا ممی کی لاؤ یہ تمہارا کام نہیں ہے تو سوچا کھالی بیٹھی ہوں تو کچھ نہ کچھ بناو پتی کے دل کے راستے جانے کا ہوتا ہے پیٹ جی تو سوچا ان کے لئے کچھ بناتی ہوں فریج کھولا تو ملا ایک بریٹ تو سوچا کہ چلو آج اسی کا کچھ اسپیشل بناتی ہوں اور بہت کم موقع ملتا ہے مجھے کہ ان کے دل کا راستہ جو پیٹ سے ہو کے جاتا ہے اس پیٹ کے لئے کچھ بنانے کیا کیونکہ وہ رہتے نہیں ہیں ہمارے چاہتے چلے جی آج بریٹ کے میں کچھ بنانے والی ہوں کیا وہ ہے رسکلے جی تو سب سے پہلے تو بریٹ کے جو براؤن حصہ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے سائٹ کر دیں گے بلکل بڑھیاں سے جی اچھے سے یہ رہا جی سائٹ کر دیا ہم نے اور ان سب کو فیکنا نہیں ہے بہیا انہیں میں واپس سے اسی پولو تھین میں پیک کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ کام آنے والے کیا کام آنے والے بہو جاتے کام آنے والے ہیں بہیا آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا جو بریڈ ہے اسے ایک گاڑھے برتر میں تھوڑا سا اس میں دودھ مکس کریں گے زیادہ مکس نہیں کریں گے نہیں تو پھر یہ گیلہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آٹے کی طرح اس طرح سے گوتھ لینا ہے اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لویاں بنا لینا ہے اگر آپ کی بریڈ اگر ٹائٹ گیلے ہو جاتے ہیں جیادہ دودھ آ جاتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو پھر سے بریڈ لے کے اور دو تین بریڈ لے کے آپ اس کو ٹائٹ تھوڑا سا کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے سارے جو رس گلے ہیں وہ ریٹی ہو گیا ہے ایک طرف میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ تیل گرم کرنے کے لیے چڑھا دی ہے دوسری اور میں یہاں پہ چاسنی بنا رہی ہوں رس گلے بنیں گے تو بھئیہ چاسنی جروری ہے اور چاسنی میں میں نے چینی ایک کپ آدھا کپ پانی اور ایک جروری چیز وہاں الہچی وہ جرور ڈالی تاکہ ایک مہا کا جائے یہاں پہ میرے رس گلے فرائی ہو رہے تھے دیکھ سکتے ہیں بلکل اور جنر کالے جامون جیسے لگ رہے تھے نا اور بھئیہ گرمی میں تو کام کر کے حالت خراب ہو گئے تھے بہت زیادہ پسینے آ رہے تھے اور یہاں پہ میرے دیکھیں سارے رس گلے فرائی ہو کے ریڈی ہے تو ابھی ہم جال دیتے ہیں اس کو چاسنی میں چاسنی میں کچھ دیر ڈھک کے اسے ڈوبوک کر رکھیں گے تاکہ یہ سارا مٹھاس نہیں اس میں اوبجرپ کر لے کیونکہ بریڈ میں ہم لوگوں نے کوئی مٹھاس نہیں ڈالا ہوا ہے جو بھی مٹھاس آئے گا وہ اس چاسنی میں آئے گا تھوڑے دیر بعد ہمارا جو رس گلہ ہے وہ ریڈی ہو چکا میں بھی گرمی سے پورا حالت خراب تھے تو میں نے ہاں دھوا کے آگئی ہوں اور ہمارا جو یہ رس گلہ ہے بریڈ کے رس گلے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو چھوٹا سیتان سوکے اٹھ چکا تھا تب ہی اس کو بھی ہم لوگ کھلا دیتے ہیں اور یہ رہا بڑا سیتان کو اچھا نہیں لگا تو وہ مو بند کر کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پیا جوز تو چلیے آج کا بلوگ یہیں تک تھا ہم ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو پر لائک کمی جارو کیجئے بابا